رسول پاک پر لگے رہو گے جانے جائیں گی جائیں گی جائیں گی آج جو ہلاکتوں کا بازار ہے یہ یوں ہی نہیں ان کے جو ہم غلامت خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں ہمارے وقار عزت میں جو کمی آئی صرف اس لئے کہ چہرہ تمہارا وہاں سے پھر گیا جو ہم نے کیریکٹر کس کے اپنا ہے آج کس کو رول موڈل من رہو ہر نوجوان کا حال یہ ہے فلموں کی سکرین پر دکھائے جانے باری گندی تصویریں ان کے رول موڈل ہیں تمہارے وہ موڈل ہیں ان کو دیکھ کر کے ان کے آئیڈیل بناتے ہو ان کے چلنے کی طرح چلنے کی کوشش ان کے کھانے کی طرح کھانے کی کوشش ان کے پہننے کی طرح پہننے کی کوشش اگر وہ ننگا گھومیں تو بچہ ہمارا ننگا گھومنے میں فخر کرے تم نے جن کو اپنا آئیڈیل رول موڈل بنایا ہے تو تمہارے ساتھ تو یہ ہونا ہی ہے چند دنوں کے بعد دیکھنا کہ تمہارے گھروں کے اوپر کیا بلائیں نازل ہوں گی مشرقین تمہارے نام سے چڑھتے ہیں آج بھی تمہارا وجود یہ دیکھنا نہیں چاہتے قرآن نے بہت پہلے ہمیں سمجھایا یہ تم سے کبھی نہیں راضی ہوں گا تم اپنے آپ کو پورا بدل لو کچھ بھی کر لو یہ راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین میں نہیں داخل ہو جاؤ تمہارا دھرم پریورتن کرنا چاہتے ہیں سب کو اپنے اندر داخل کو ایک ہی آج بھی ذریعے نجات ہے مسلمانوں ایک ہی ذریعے نجات ہے جس کو اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں حضور سے وفا کرو میرے آقا سے محبت کرو جنگ احد میں جو صحابہ سے خطا ہوئی وہ جان بوچ کر نہیں ہوئی انجانے میں ہو گئی ان کی خطائے اجتہادی تھی اجتہادی خطا تھی لیکن اس پر بھی اللہ کا عطاب آیا کہ شکست ہو گئی جنگ ستر جانے چلی گئی مال پورا چلا گیا بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے رسول پاک کے دندہ نے مبارک شہید ہوئے اب تم اس زمانے میں اندازہ کرو نہ ہماری جماعت میں صحابہ جیسے پریزگار ہیں نہ ہمارے زمانے میں وہ ایسے ایمان والے تقوے والے ہیں اس کے باوجود تم رسول کی نافرمانی پر اڑے ہوئے ہو تو پھر میرے عزیزو جانے جانا تو ہوگا یہ ہماری موتیں مقدر تو ہوگی ہلاکتیں تو ہمارا مقدر بنیں گی آج جو اسلام کے ساتھ کھلوار چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے میں کیا ان کو کوسوں میں کتنا ان کے خلاف لانت بھیجوں ہمیں تو درد اپنوں سے ہوتا ہے تم اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آگئے ہوتے مجال ہے کسی کی کہ تمہارے نبی کی طرف انگلی اٹھا کر بات کریں حضور کی طرف کوئی اشارہ کر سکے آج سے ٹھیک سو سال پہلے خلافت عثمانیہ تھی ترکی کی اسی ظالم فرانس نے ایک فلم بنائی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہوئے اس فلم کی ریلیز ہو رہی تھی اس سے پہلے سلطان عبد الحمید ثانی نے فرانس کے ایمبیسیڈر کو بلایا اس کے سر کے سامنے تلوار ہلائی اور کہا سنا ہے فرانس میرے رسول کی خلاف فلم بنا کر ریلیز کرنا چاہتا ہے اسے بند کرو اسے بند کرو اس سبیر نے کہا وہ تو عام ہو گئی وہ تو ریلیز ہونی ہے اس کو تو ریلیز ہونا ہے ہمارے ہاں آزادی رائے کا خیال کیا جاتا ہے ہر ایک کے لئے فلم ہوتی ہے سلطان عبد الحمید نے کہا تو پھر تیار ہو جاؤ پودی دنیا کو میں تمہارے سر پہ کچل کر کے رکھوں گا جس نے میرے نبی کی توہیم کی میں آج ہی امت اسلامیہ میں جہاد کا اعلان کرتا صرف جہاد کا لفظ سلطان عبد الحمید ثانی کی زبان پر کی آیا کہ فرانس کی گھگی بند گئی اسی دن وہ فلم ختم ہو گئی نہ ریلیز ہوئی نہ کہیں پھیلی ایک قائد اسلام کی ضرورت ہوتی ہے جو للکارے تو پھر دنیا کے پسینے چھوٹیں یہ وہ لوگ تھے جو ایمان میں کامل تھے رسولِ باق سے عشق اور محبت میں وفادانی کا انہوں نے حق ادا کیا ہے آج ہماری باتیں تو صرف نعروں میں رہ گئی ہیں ہماری باتیں صرف الفاظ میں رہ گئی ہیں عزیزہ نگران وقع یہ جو حالات ہم پر پیش آ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہمارے برے عمال تم ان کے ہو جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر کوئی نہیں چھیلے گا یہ تمہارے ایمان کی گربی ناپنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تمہارے عشقِ رسول کا بخار ناپتے ہیں لیکن پھر بھی آج جو فرانس میں گستاخیوں کے کارٹون بلڑیوں میں لگائے گئے اور گستاخانہ کارٹون لگا کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو نیچہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے یاد رکھو میں آج کی اس ممبر سے اعلان کرتا ہوں فرانس کی ظالم حکومت اس میلاب میں دیکھی گی انشاءاللہ تم نے ایک محمد کا کارٹون بلائیا ہے ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے ہر نوجوان کے سینے پر محمد لکھا ہوا پاؤ گے اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں اگر میں اپنے دل کے دو ٹکڑے کروں ایک پر اللہ ہوگا ایک پر محمد ہوگا یہ میرا ایمان ہے تم کارٹون بنا کر سوچتے ہو تمہیں حضور کی صورت کا پتہ کیا ہے حضور تھے کیسے تم نے جس کا بنایا ہے وہ کوئی اور ہوگا میرا حبیت تو محمد تھا جس کو اللہ نے نام ہی ایسا رکھا محمد کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا دشمن بھی اگر میرے نبی کا نام لے گا تو اس کی زبان سے بھی میرے نبی کی تعریف ہو ہی جائے گی حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ حضور کی برائی کرنے والے کو بھی پہلے حضور کی تعریف کرنی پڑے گی میرے آقا کا نام جو بھی لے گا محمد جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد ہوئی اب آگے برائی کرو پہلے تو تم حضور کا نام لوگے تو تعریف ہوئی جائے گی اور خدا نے ہے ان کے مرتبے جو بڑائے ہیں کہیں ورفعنا لگا ذکرک کہا ہے تمہارے گھٹانے سے کچھ نہیں ہوتا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا انشاءاللہ لزیم ہر نوجوان کو میں یہ درست دینا چاہوں پوری امت اسلامیہ کو اے میرے عزیز آج تمہارے امجہان کا بقت ہے آج تم اپنے آرام کی فکر کرتے ہو رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے کو فخر محسوس کرتے ہو امام اہل سنت فاضل ابرین کی رحمت اللہ تعالیٰ نے عشق رسالت کا وہ درست ہمیں دیا ہے عزیزوں صرف حضور کے نام پر فدا ہونے کی بات نہیں بلکہ عالی حضرت ہمیں یوں کہتے ہیں یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ چاہ فدا نہ بس ایک چاہ دو جہاں فدا میں ایک ہی جان کیا فدا کروں آقا آپ پر پورے دونوں جہاں پر فدا کرتا ہو سب چھوڑ دوں آپ کے لیے کروں تیرے نام پہ چاہ فدا نہ بس ایک چاہ دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں آقا اگر میرے پاس کروڑوں جہاں ہوتے ہر جہاں میں صرف آپ کے نام پر فدا کرتا ہوں اور اللہ مجامی کہتے ہیں فدای نقش نالے نت کنم جاں یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں آقا آپ کے نام پر میری جان حاضر ہے آپ کے جسم پاک کی حفاظت کے لیے میری جان حاضر ہے مگر ملاب الرحمان جامی جیسا ایک ایسا عاشق ہے جو فارسی میں فکار کر یوں کہتا ہے آقا آپ کے نالے نے پاک کے نقش پر میری جان حاضر ہے صرف اس کی حفاظت کے لیے بھی میں اپنی جان قربان کرتا ہوں میرے عزیزو یہ جو جہاد کا لفظ ہے